ناظرین جن جزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا شریف میں شہید کیا تھا ان کا کیسا دردناک انجام ہوا اس بارے میں یہ دوسرا پارٹ ہے پہلا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو آپ کے جسمیں اقدس سے جدہ کیا تھا مختار بن عبیس سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان سپاہیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا جب اس خبیس کو معلوم ہوا کہ اسے سپاہی پکڑنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ایک کوٹھری میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے بارے میں تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کوٹوال نے اپنے سپاہیوں کو خولی کے گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا اسی دوران اس کی بیوی باہر آ گئی کوٹوال نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے ناظرین جس دن سے خولی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لایا تھا اس دن سے وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دن خولی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لے کر اپنے گھر پر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں تیرے لیے ایسی چیز لایا ہوں جو تجھے مالدار کر دے گی بیوی نے کہا کہ کون سی چیز لائے ہو تو اس خبیص نے کہا حسین ابن علی کا سر یہ سن کر بیوی نے کہا تیرے لیے خرابی ہو لوگ سونا چاندی لاتے ہیں اور تُو نبی کے شہزادے کا سر لایا ہے اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی تو ناظرین خولی کی بیوی اسی دن سے اس کی دشمن ہو گئی تھی جب کوتوان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے تو اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا مگر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے سپاہی جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خولی اپنے سر پر ایک ٹوکرہ رکھے ہوئے زمین سے چھپکا ہوا ہے سپاہی اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ تبھی مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا وہ راستے میں مل گیا مختار کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کے سامنے بیچ چوراہے پر اس کو قتل کیا گیا پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا تو اس طرح ایک اور یزیدی خبیث جہنم پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہلِ بیتِ پاک اور کربلا والوں کا سچا گلام بنائے ان کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم